میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں آٹا چینی گی بجلی گیس گیس تو بالکل نایاب ہو گیا ہے اور تمام دالے سبزی دو دائی جہاں بھی جاؤ آپ کانے پینے کی ایشیا جو ہے آپ کی قوت خدید سے بہر ہو گئی ہے اور اس وقت تو عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ دو لاکھ روپے تنخواہ پر میرا گزارہ نہیں ہو رہا ہے اور میڈیا ریپورٹس کی مطابق اس نے اپنے ان کا کیلئے آٹھ لاکھ روپے اور سینیٹر اور منتخب نمہ اندگان کہہ رہے ہیں کہ چار سو فیصد ہماری تنخواہ بڑھائی جائے تو ہم کام کریں گے ججوں کی تنخواہ دس لاکھ روپے سے اوپر ہے بڑے بڑے لوگوں کی تنخواہ لاکھوں کروڑوں میں ہیں اور مزدور پندرہ ہزار بیس ہزار روپے پہ کس طرح گزارہ کر سکتے ہیں مسئلہ سرکاری ملازمین کی اپنی جگہ ہے کہ اس کی تنخواہ اگر چار سو فیصد بھی ہو جائے تو گزارہ مشکل ہے ان لوگوں کے کیا بنے گا جو سبو چہ سو روپے دیاری کے لیے نکلتے ہیں وہ کس طرح مکان میں رہیں گے وہ کس طرح بجلی کا بل دیں گے وہ کس طرح خردوان نوش حاصل کریں گے اب اسشتہ دنوں ایک گھر میں کسی جگہ میں ڈاکہ پڑھا تھا تو اس نے جو چیز لے گئے تھے اور وہاں لکھ کر چھوڑا تھا کہ چونکہ میری ضرورت تھی میری مجبوری تھی میں اپنے گھر کا گزارہ کرنا چاہ رہا تھا یہ چیزیں میں لے گیا ہوں باقی چیزوں کو میں نے ہاتھ نہیں لیا اب لوگ سڑکوں پر ایک دوسرے کے گھروں میں گز رہیں گزیں گے یہ ریاست مدینہ کے بات کرنے والوں کو شرم مانی چاہیے اس پر عمل ہونا چاہیے تمام انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے جنہوں نے آٹا یہاں سے ایکسپورٹ کیا اور ریبیٹ لیا اور جو آٹا واپس لا رہے ہیں جو چینی بیر بیج رہے ہیں جو چینی کا کاٹیل بنا کر کے اکمرانوں سے ایک کلو پر ایک روپیہ بڑھنے کے بعد ارب ایک ارب روپیہ کا فائدہ لے رہے ہیں یہ ساری چیزوں کی انکوائریہ ہونی چاہیے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے کفر کا معاشرہ رہ سکتا ہے ظلم کا معاشرہ نیس تو نابود ہو جاتا ہے آج پورے یہاں پاکستان ورکر کنفیڈیشن کی توسط سے مزدوروں کا یہ مظاہرہ اکومت سے پر زور مطالبہ کرے گی کہ وہ عوش کا ناخون لے اور لوگوں کو ان کی حق جینے کا حق دے اور تمام چیز سستی کرے اور تمام لوگوں کے ساتھ جتنی تنخواہ خلیفہ کا ہو اتنی تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ ہو تمام تنخواہیں اس میں یہ بائیس گریڈ یہ دو لاکھ روپے سکتی کی الانس یہ ساری چیزوں کو جو ہے دیکھ کر کے انصاب کے مطابق تمام شہریوں کو اس کا حق دے یہ بالکل ناممکن ہے کہ آج عملوں کا نکلنے کا یہی مقصد ہے کہ بیروزگاری اور مہنگائی کے خلاف ہم لوگ نکلے ہیں آج مہنگائی انڈٹ فیصد خردنوش کے چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ناممکن ہے کہ چھوٹا طبقہ جو ملازم ہے وہ معمولی تنخواہ پندرہ آزار یا بیس آزار سے اپنا گھر کا کوئی بجٹ بنا نہیں سکتا ہے آج اس صوبے میں بیروزگاروں کی تعداد میں اضافہ ہے آزاروں کی تعداد میں لوگ بیروزگار دربدر کی ٹوکریں کر رہے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہا ہے یہ جو ریاست مدینے کے بات کر رہے تھے ہم خوش تھے کہ خوش فہمی میں تھے کہ یہاں مہنگائی کا خاتمہ ہوگا روزگار لوگوں کو ملے گا یہ آپ کے سامنے ہیں میڈیا والوں کے سامنے ہیں آج تک جب سے یہ حکومت بنی ہے اس پورے ملک میں نہ کسی کو روزگار ملا ہے نہ کسی خردنوش کی آشیاں میں کوئی کمی ہوا ہے آج آپ نوازشریف کے ٹیم پہ گندم کے فی بوری چار ہزار روپے کے ملتا تھا آج ستر روپے کلو آٹھا ہے پچپن روپے چینی کی قیمت تھا آج نوے روپے ہے تمام ملت پیٹولیم کے نرخ میں دس روپے پدرہ روپے آٹھ روپے کے عساب سے عذاف کیا گیا پیٹول کا قیمت آج ایک سو ستارہ روپے ہے بریکنگ نویز میں آ رہا تھا آج امکان ہے کہ پیٹول سستہ ہو رہا ہے ہم لوگ خوش فہمی میں تھے جب اعلان ہو گیا چھ پیسہ سستہ ہے چھ پیسہ سستہ ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ کھلا مزاک ہے آج ہم لوگ نکلے ہیں کہ مینگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جو وعدے آپ نے کیے تھے ریاست مدینہ کے حوالے سے آج اس وعدوں پر آپ عمل کرو آج سینٹ میں لوگ اپنے تنخواہوں کے لیے چار سو فیصد اضافے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں اور ممکن ہے ان کا چار سو فیصد تنخواہیں بڑھیں گے اور سابق گورنمنٹ میں بھی ان کے تنخواہوں میں ملک دو سو فیصد اضافہ ہو گئے لیکن مزدور کے تنخواہوں پہ دس فیصد کے لیے بھی ملک وہاں ملک یہ لوگ سوچتے ہیں دس فیصد بھی تنخواہیں نہیں بڑھتے ہیں آج جو تنخواہدار طبقہ ہے وہ در پر در کے ٹوکرے کھا رہا ہے غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر دن پر در امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے آج کا مظاہرہ مہنگائی بے روزگاری لاکانونیت اور ہمارے جو وارڈا کے کارکوں نے ان کے ادم تحفظ کے حوالے سے جو ہمیں آج امبار نکلے ہیں تو ملک میں دیکھیں آپ پورے صوبے میں اور پورے ملک میں جو ہنے جس قسم کا مہنگائی ہے اور جس قسم کی بے روزگاری ہے آج آپ جو ہنے پیٹرول کے کیمتے لے لیں ڈیزل کے کیمتے لے لیں دوسری جو ہنے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں لے لیں وہ آج ایک غریب کی پہنچ سے بلکل دور ہو گئے ہیں تو غریب جو ہنے روز بروز غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور سرمایہ دار جو ہنے وہ سرمایہ دار ہوتے جا رہے ہیں آج ملک کے اندر جتنے بھی بڑے سرمایہ دار ہیں حکمران ہیں ان کے اپنے چینی کے ملے ہیں شگر ملے ہیں اسی طرح رائس ملے ہیں وہ تو مردب ان چیزوں کی قیمتیں بڑا رہے ہیں لیکن ایک عام غریب کے اوپر جو ہے نا اس کا بہت بڑا اثر ہے یہ موجودہ حکومت جس نے آنے سے پہلے لوگوں سے وعدے کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں آنگا ملک کے اندر بے روزگاری مہنگائی ختم کروں گا بلکہ اس کے آتے ہی گزشتہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں اس سے تقریباً کوئی سو گناہ زیادہ تمام چیزیں بڑھ گئے ہیں آج تمام جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ عام آدمی کے پہنچ سے دور ہیں تو ہم یہ پورے مزدور وابڈا کے مزدور اور پاکستان ورکرز کنفیڈریشن کے جتنے بھی ساتھی ہیں جو دیگر مزدور ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں حکمرانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح سے ایک غریب آدمی کا زندگی وہ گزار نہیں سکتا ہے لہذا جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان کو سستی کیے جائیں اور تنخواہوں میں کم ہس کم سو فیصت اضافہ کیے جائیں